اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی سبزی ہے جس کو کاٹ کر آنکھوں پر رکھنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ کے حاسدین نے سوچا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دامن پر ایسا دھبا لگا دیا جائے کہ لوگ بدزن ہو جائیں لہٰذا انہوں نے ایک جوان عمر بیوہ عورت سے رابطہ کیا کہ کسی ہیلہ سے امام صاحب کو اپنے گھر بلا ہم تمہیں اس کے بدلے میں بھاری رقم ادا کریں گے عورت بچاری فسلتی بھی جلدی ہے اور فسلاتی بھی جلدی ہے وہ جھانسے میں آ گئی چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جب رات کو گھر جاتے وقت اس عورت کے گھر کے سامنے سے گزرے تو عورت باپردہ ہو کر نکلی اور کہنے لگی امام ابو حنیفہ میرا خامن فوت ہو رہا ہے وہ کوئی وسیعت کرنا چاہتا ہے اور وہ وسیعت میری سمجھ میں نہیں آ رہی خدا کے واسطے آپ وہ سن لیں آپ گھر میں داخل ہوئے عورت نے دروازہ بند کر دیا کمر میں چھپے ہوئے حاسدین باہر آ گئے اور کہنے لگے ابو حنیفہ آپ رات کے وقت ایک علیدہ مکان میں اکیلی نوجوان عورت کے پاس برے ارادے سے آئے ہیں چنانچہ اس عورت کو امام آزم کو لوگوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا حاکم وقت تک بات پہنچی تو اس نے کہا انہیں فی الحال حوالات میں بند کر دیا جائے میں صبح کے وقت کاروائی مکمل کروں گا امام آزم اور اس عورت کو ایک تاریخ کوٹری میں بند کر دیا گیا امام آزم رحمت اللہ علیہ باوضو تھے لہذا وہ نوافل پڑھنے میں مشہول ہو گئے جب کافی دیر گزر گئی تو اس عورت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے اتنے پاک دامن شخص پر بھوتان لگایا ہے جب امام آزم رحمت اللہ علیہ نے نماز کا سلام پھیرا تو وہ عورت کہنے لگی آپ رحمت اللہ علیہ مجھے معاف کر دیں پھر اس نے ساری کہانی سنا دی امام آزم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا اب میں تجھے ایک تدبیر بتاتا ہوں تاکہ ہم اس مسئیبت سے چھٹکارہ حاصل کر سکیں اس نے پوچھا وہ کیسے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اس پہردار کی منت سماجت کرو کہ لوگ مجھے اچانک پکڑ کر لے آئے ہیں مجھے ایک ضروری کام سمیٹنے کے لیے گھر جانا ہے تم میرے ساتھ چلو تاکہ میں وہ کام کر سکوں پھر جب پہردار مان جائے تو میرے گھر چلی جانا اور میری بیوی کو صورتحال بتا دینا تاکہ وہ تمہارے اسی برکے میں لپڑ کر یہاں میرے پاس آ جائے عورت نے رو دھو کر پولیس والے کا دل موم کر لیا اور یوں امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ حوالات میں ان کے پاس پہنچ گئیں جب صبح ہوئی تو حاکم وقت نے طلب کیا کہ امام آزم رحمت اللہ علیہ اور اس عورت کو میرے سامنے پیش کیا جائے حاسدین کا جمع غفیر موجود تھا جب بیشی ہوئی تو حاکم نے کہا کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تم اتنے بڑے عالم ہو کر بھی قبیرہ گناہ کے مرتقب ہوتے ہو امام آزم رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں حاکم نے کہا کہ آپ ایک نامحرم عورت کے ساتھ رات کے وقت ایک مکان میں دیکھے گئے ہیں امام صاحب نے فرمایا وہ نامحرم نہیں ہے حاکم نے پوچھا وہ کون ہے آپ نے اپنے سسر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان کو بلاؤ تاکہ شناخت کریں وہ آئے انہوں نے دیکھا تو فرمانے لگے کہ یہ تو میری بیٹی ہے میں نے فلان مہینے میں ان کا نکاح امام ابو حنیفہ سے کر دیا تھا چنانچہ امام صاحب کی خدادات فہم سے حاسدین کی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی اور ان کی سازش خاک میں مل گئی اگر ایک ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرہ دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے نئی بنیادیں وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو استراز سے واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئی تھی وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور کربناک ہوتا ہے مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت کی سمجھائی بات حتمی ہوتی ہے اور سارے زندگی کے لیے سمجھا جاتی ہے اچھی چلانگ لگانے کے لیے کچھ قدم پیچھے ہٹنا ضروری ہے ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے کسی کو تم چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے یہ اس کی بدنصیبی ہے کوئی تمہیں نہ چاہے اور تم اسے زبردستی اپنا بنانا چاہو یہ تمہارے نفس کی زلط ہے زندگی میں کسی کے لیے آنسوں مت بہانا کیونکہ وہ آپ کے آنسوں کے قابل نہیں ہوگا اور وہ جو اس قابل ہوگا وہ آپ کو رونے نہیں دے گا تجربہ بڑا سنگ دل استاد ہے امتحان پہلے لیتا ہے اور سبق بعد میں دیتا ہے جو شخص اپنی قسمت پر خوش ہے دراصل وہی خوش قسمت ہے دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے خدا کسی کو مایوس نہیں کرتا اس سے مانگتے رہو ایک دن یا تو وہ تمہیں عطا کرنے کے بعد پرسکون کر دے گا ورنہ اس احساس سے بے نیاز کر کے مالا مال کر دے گا وہی صحیح معنوں میں آزاد ہیں جو خواہشوں کے غلام نہیں اچھا انسان وہی ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ تو بھلا دے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلائے جب تم کسی انسان کی طبیعت پرکنا چاہو تو اس سے مشورہ لو یقیناً اس کے مشورے سے اس کا انصاف ظلم نیکی اور بدی سب جان جاؤ گے کامیابی کا زینہ بہت سی ناکامیوں کی سیڑھیوں سے بنتا ہے اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبان دوسرے لوگوں کی بھی ہے عزت کے موتی پر اگر ایک بار میل آجائے تو سیکڑ دریاب بھی اسے دھو نہیں سکتے آسپان پر نگاہ ضرور رکھو مگر یہ مت بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں آنسوں کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے مہنگا ہے لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ آنسوں اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا بہترین بھلائی وہ ہے جو تم کسی ایسے شخص کے ساتھ کرو جو تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا جب پانچ سیکنڈ مسکرانے سے فوٹو اچھی ہو سکتی ہے تو ہمیشہ مسکرانے سے زندگی کتنی اچھی ہو جائے گی نیت نیک ہو اور ارادے مضبوط ہو تو سمت کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا انسان اسی طرف جاتا ہے جہاں اسے جانا چاہیے دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے زندگی کی دور میں دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے تیز چلنا ضروری نہیں بلکہ ہر رکاوٹ کے باوجود چلتے رہنا اور مسلسل چلتے رہنا ضروری ہے آنسوں کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے مہنگا ہے لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ آنسوں اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے حکیم لکمان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چکوترہ سوتے وقت آنکھوں پر کاٹ کر رکھیے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی جائے گی موسیقی